اسلام علیکم دوستو میں دو تین ویڈیو پہلے بنا چکا ہوں اس میں سب سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ اولیشن کے بارے میں اولیشن کیا ہے اولیشن کب ہوتا ہے اور اولیشن کو ٹریک کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو سب سے پہلے جا کے آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں اس میں ہم نے بتایا تھا کہ بیسل باڈی ٹمپریچر کے ذریعے آپ اولیشن کو کیسے ٹریک کر سکتے ہیں تاکہ آپ جلد سے جلد کنسیو کر سکیں اور آپ کو کنسیو کرنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو اس کے بعد سیکنڈ ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ اولیشن کو ہم اوٹی کے یعنی اولیشن ٹیسٹ کٹ کے ذریعے یا جو ایل ایچ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے ذریعے ہم اس کو کیسے ٹریس کر سکتے ہیں یہاں پہ ہو سکتا ہے آپ کو نظر آرہا یا نہیں آرہا یہاں پہ ایل ایچ لکھا ہوا ہے یہ اس طرح کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے اندر یہ ایک ہوتا ہے یہ کٹ اس کے بعد ایک ڈراپر ہوتا ہے جس کے ذریعے پشاب کو اٹھانا ہوتا ہے اور اس کے اندر ڈالنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایک اس کے اندر یہ جلی ہوتی ہے جس کو سلیکا جلی کہتے ہیں اور یہ صرف اس ٹیکٹ کو جو ہے نا وہ اس سے بچاتا ہے نمی سے بچاتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے پریگننسی جو ٹیسٹ ہے وہ کب کرنا ہے اور اس کو کرنے کا طریقہ اکار کیا ہے دوستو مارکیٹ میں آج کل بہت ساری کمپنیوں کے جو ہے نا وہ ٹیسٹ کٹ موجود ہیں اور ان کا ریزلٹ تقریباً تمام کا جو ہے نا وہ ہینڈریٹ پرسنٹ ہوتا ہے کچھ کرس ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا قیمت زیادہ ہوتی ہے اور کچھ کی کم ہوتی ہے کچھ جو کرس ہوتے ہیں وہ اس ٹائپ کی ہوتی ہیں یعنی کہ اس کو کیسٹ کو بولا جاتا ہے یعنی اس ٹائپ کی ہوتی ہیں اور کچھ جو ہنا اس ٹک کی مدد اس طرح کی ہوتی ہیں پریگننسی ٹیسٹ کے لیے جو ہنا آپ جو مرضی لے لیں ان ریزلٹ کا سب کا ریزلٹ ایک جیسا ہوتا ہے جو اوبولیشن کے لیے جو ہارمون کو پڑھا جاتا ہے جو پشاب کے اندر موجود ہوتا ہے وہ الہ ہارمون ہوتا ہے جبکہ پریگننسی کے لیے جو کیٹ ہوتا ہے جو اس کے اندر یعنی کہ یہ ہوتا ہے یہ اچ سی جی کو پڑھتا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو کہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ اچ سی جی شاید یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر آپ دیکھ لینا ہے یہ چیزیں آپ نے پڑھ لینا ہے بہرحال آج ہم بات کریں گے کہ پریگننسی ٹیسٹ کیٹ جو ہنا وہ کام کیسے کرتا ہے اور ہمیں کب ٹیسٹ کرنا چاہیے سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کی پیریڈ ریگولر ہیں سب کچھ نارمل ہے ہر چیز ٹھیک چل رہا ہے اور آپ اپنے ہسپینٹ سے وقفے وقفے سے یعنی دو دن بعد تین دن بعد چار دن بعد یا پانچ دن بعد آپ ریگولر جو نا وہ ریلیشن بنا رہے ہیں اور جو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پریگننسی کی علامات ہیں وہ کیا ہیں پریگننسی کی جو سب سے اہم علامت ہے وہ ہے کہ آپ کی پیریڈ نہیں آئیں گے یعنی کہ اگر آپ کنسیو کر لیتے ہیں تو آپ کے پیریڈ جو آنے بند ہو جاتے ہیں رک جاتے ہیں دوسری جو علامت ہے وہ ہے کہ کنسیو کرنے کے بعد آپ میں جو آنا کہے اور مطلی کا احساس شروع ہو جاتا ہے یعنی کبھی کہے آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے کبھی مطلی آتی ہے یعنی باقیدہ الٹی تو نہیں آتی ہے لیکن آپ کو احساس ہوتا ہے باہر باہر ایسے دل کرتا ہے کہ ابھی الٹی آئی اس کے علاوہ جو تیسری علامت ہے وہ ہے کہ آپ کی بریسٹ یعنی چھاتیوں میں درد اور اس کے جو آنا وہ بڑے ہونے کا احساس ہوگا آپ کو یا جو جو ایک بلیک سا ایروویلا جو بنا ہوا ہے یعنی کہ وہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ بھی ایک علامت ہے پریگننسی کی اور بار بار پشاپ جو آنا یہ آنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ کنسیو کرنے کے بعد جو ہے آپ کی باڑی میں ایس سی جی ہارمون اور اس طرح کی کچھ ہارمون بننے شروع ہو جاتے ہیں اور کچھ کم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بار بار پشاپ کا احساس ہوگا اور کنسیو کرنے کی جو ایک اہم علامت ہے وہ ہے کہ ہلکا سا خون آتا ہے پیریڈ سے پہلے بھی آ سکتا ہے یا پیریڈ اگر نہیں آتے ہیں تو اس کے بعد بھی آ سکتا ہے لیکن یہ ہلکا سا خون موڈ سونگ ہے اور اس کے بعد چکر آنے ہیں یعنی کہ کام بھی نہیں کیا ہے اور چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں پھر آٹھوے نمبر کے اوپر ہے تھکاوڈ محسوس ہوتی ہے یعنی تھوڑا سا کام کر کے یا چلنے پھرنے سے تھکاوڈ محسوس ہوتی ہے اس کے علاوہ جو پریگرنسی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ کٹ آپ کے سامنے موجود ہے یہ بھی میں آپ کو اس کا طریقہ اکار بتاتا ہوں کہ آپ کیسے اس کو یوز کرنا ہے اگر آپ کنسیو کر لیتی ہیں تو اس کی جو دسویں علامت ہے وہ ہے کہ نیند بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتی یہ بھی قدرتی طور پہ نیند آنا شروع ہو جاتی ہے پھر گیارویں نمبر پر ہے پیٹ بڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے زیادہ تو نہیں ہے لیکن تھوڑا سا پہلے کی نسبت بڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک اور علامت ہے بارویں نمبر پر محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے یا پندرہ بیس دن ایک مہینہ گزر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے بعد کمر میں درد محسوس ہو سکتا ہے چودویں نمبر پر ہارمونز میں تبدیلی وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں اور پندرہ نمبر پر پاؤں وغیرہ پھول جاتے ہیں یعنی پاؤں تھوڑا سا پھول جاتے ہیں اور سولویں نمبر پر جو پریگننسی کی علامت ہے وہ ہے کہ وزن کا بھڑ جانا ہے اب ہم بات کریں گے کہ ہم نے ٹیسٹ کب کرنا ہے دوستو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو آپ کی پیریڈ آنے والے ہوتے ہیں آپ نے ان کا انتظار کرنا ہے تو بہت زیادہ بہتر ہے یعنی جب آپ کی پیریڈ کے دن آتے ہیں اور آپ کو پیریڈ نہیں آتے ہیں تو پھر بھی آپ نے انتظار کرنا ہے پہلے دن آپ نے بلکل ٹیسٹ نہیں کرنا ہے دوسرے دن بھی آپ نے ٹیسٹ نہیں کرنا ہے تین دن کم از کم آپ نے انتظار کرنا ہے کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی وجہ سے کسی بیماری کی وجہ سے کسی خوراک کی وجہ سے یا کسی محول کی وجہ سے پیریڈ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ لیٹ ہو جاتے ہیں ایک دو دن تین دن تک لیٹ آ سکتے ہیں اور کبھی کبھی پہلے بھی آ جاتے ہیں یہ تو آپ کو سب کو پتا ہے کہ پہلے بھی آ جاتے ہیں کبھی لیٹ آ جاتے ہیں کبھی بالکل اسی ڈیٹ پر آ جاتے ہیں یعنی پورے اٹھائیس دن بعد تیس دن بعد آ جاتے ہیں تو اگر آپ انتظار کر سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ پیریڈ کے دن چار پانچ اتنے ہیں وہ آپ گزرنے دیں تاکہ بالکل شک و شبہ نہ رہے لیکن اگر پھر بھی آپ کو پیریڈ نہ آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے علامات بتائی ہیں کہ کیا مطلع کا احساس ہونا تھکاوڑ چکر آنا اور نیند کا زیادہ آنا بار بار پشاب یہ چیزیں آپ کو یہ علامات نظر آ رہی ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ صبح اٹھتے ہی رات کو سونے کے بعد جیسے ہی آپ صبح اٹھیں گی تو واشروم جانے سے پہلے آپ نے کوئی برطن یعنی ڈسپوز ایبل گلاس کاپ یا کوئی برطن آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے اور وہاں جا کے جو یورین کا پہلا حصہ ہے اس کو بے شک آپ نکال دیں خارج کر دیں ضائع کر دیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے درمیان میں آپ تھوڑا سا یعنی کہ ہمیں صرف ٹوٹل تین چار کترے چاہیے بے شک اس کپ کو آدھا کر کے لے ہیں فل کر کے لے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن ہمیں ٹیسٹ کے لیے دو یا تین کتروں کی ضرورت ہوتی ہے تو آدھے میں جا کے آپ نے وہ پشاب لے لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے اسی طرح آپ کے پاس اگر یہ والا ٹیسٹ ہے کٹ ہے تو آپ نے اس کو کھولنا ہے اس کے اندر یہ والا ڈراپر موجود ہوتا ہے آپ نے اسی برتن میں سے اس کو یہاں سے پریس کر کے اسی برتن کے اندر ڈبونا ہے پریس کر کے اور پھر چھوڑ دینا ہے یہ دو تین کترے اٹھا لے گا اس کے بعد آپ نے یہ تین کترے اس کے اندر ایک دو اور تین کترے ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ نے ریزلٹ کا انتظار کرنا ہے یہ سکرین کے اوپر آپ کو ریزلٹ نظر آئے گا ایک یہاں پہ لکھا ہوا ہے سی اور دوسرا یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ ٹی سی کا مطلب ہے کنٹرول لین اور ٹی کا مطلب ہے ٹیسٹ سی نے تو ہمیشہ ریڈ ہونا ہے وہ تو ریڈ ہو گئی ہوگا کیونکہ وہ تو کنٹرول لین ہے یعنی کہ وہ صرف یہ بتاتا ہے کہ آپ کا پشاب جو ہے نا وہ یا یورائن ہم نے پڑھ لیا ہے لیکن اصل مسئلہ ہوتا ہے ٹی کا ٹیسٹ کا کہ وہ پازیٹیو آتا ہے نیگٹیو آتا ہے یا کچھ نہیں آتا ہے اگر ٹی پازیٹیو آ جائے تو پھر تو آپ کو مبارک ہو پھر تو آپ پریگنٹ ہیں اگر یہ لین ہلکا سا ریڈ آ جائے ٹی والا اور سی بالکل ریڈ ہو جائے تو بھی آپ پریگنٹ ہیں لیکن آپ نے ٹیسٹ تھوڑا سا جلدی میں کر لیا ہے پھر بھی آپ تین چار دن ٹھہر کے یا پانچ دن ٹھہر کے آپ دوبارہ ٹیسٹ کریں اگر آپ کے پاس یہ والا ٹیسٹ نہیں ہے یہ والا سٹرپ ہے تو پھر آپ نے یہاں پہ اس کے اوپر دیکھیں نشان بنا ہوا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو تیر کا نشان بنا ہوا ہے اور یہاں پہ یہ نیچے لکھا ہوا ہے اور اسی طرح آپ نے پھر اس کو جو ہے نا یورائن کے اندر ایسے ڈبونا ہے یہاں تک یہ جو لینڈ بنی ہوئی ہے یہاں تک آپ نے اس کو ڈبونا ہے تقریباً دو سے تین سیکنڈ تک آپ ڈبو کے رکھیں اس کے بعد یہ خود بخود پشاب کو اٹھا لے گا اور یہاں پہ اس جگہ کے اوپر آپ کو جو ہے نا یہ یہاں پہ بھی ٹی اور سی لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے پھر اس کو اسی طرح سیدھا رکھ دینا ہے پشاب جب یہ اٹھا لے تو پھر آپ نے انتظار کرنا ہے اگر یہاں پہ دو لینے آ جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پریگنٹ ہیں آپ کو مبارک ہو اگر ایک لین آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیسٹ نیگیٹیو ہے اور اگر کوئی لین نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے یا تو یہ کٹ خراب ہے یا پھر آپ نے ٹیسٹ غلط کیا یعنی آپ نے اس کو ایسے الٹا ڈال دیا یا بجائے سیدھا ڈالنے کے آپ نے اس کو الٹا ڈال دیا اس نے پشاب کو اٹھایا ہی نہیں ہے اس طرح یہ آپ نے غلطی نہیں کرنی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہترین سمجھ آگئی ہوگی لیکن اگر آپ صبح والا پشاب کسی طریقے آپ کو یاد نہیں رہا یا آپ کلیکٹ نہیں کرسکیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ دن کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کم از کم پشاب کو تین یا چار گھنٹے آپ نے روک کے رکھنا ہے تین یا چار گھنٹے پشاب کو روک کے رکھنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے جا کے پشاب کرنا ہے اور کسی برطن میں کلیکٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد ٹیسٹ کرنا ہے تاکہ تین چار گھنٹے میں جو ایس سی جی کی مقدار ہوتی ہے وہ کافی زیادہ پشاب میں جمع ہو جاتی ہے اس لیے پھر ریزلٹ صحیح ملتا ہے لیکن اگر آپ ٹھیک پندرہ منٹ بعد بیس منٹ بعد جا کے پشاب لے آتی ہیں تو ہو سکتا ہے اس میں شروع شروع کے دنوں میں آپ کو کوئی ریزلٹ نہ ملے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پرسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ